اسلام علیکم تو کچھ ایمپورٹنگ گراف سے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج جسکس کروں گا اور اس پیٹرن کو کس طرح آپ انیلائز کرنے کے کوشش کریں گے 24 ہاؤرز تو نہیں ہے لیکن سیون ٹو سکس ہاؤر تری ہاؤرز یہ لائیو یوٹیوب پہ ہوتا ہے جب بھی اس میں مجھے پرسنے ہی لگتا ہے کہ اس میں کچھ چینج جائے گا چینج کا مطلب ہے کہ مارکیڈ اب جائے گی یا اس آنے والی سیون ہاؤرز میں فور ہاؤرز میں تو میں اس کو جلدی سے یوٹیوب پہ لائیو کر دیتا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جا کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا دوسری بات ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ریڈیوز پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ گرافز ملیں گے اب اس کی کیا ریزن ہے کہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پورا گرافز سات گھنٹی پانچ گھنٹی اور تین گھنٹی یہ لائیو چلتا ہے تو اس کی بھی آپ کو ریزن بتا رہتا ہو کہ کیا ریزن ہے کہ یہ لائیو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں اگر اس اس پہ آ جاؤں تو یہاں پہ جو میں اس کو سٹاپ کر دوں گا صحیح یہاں میں سب سے جو اہم جو ریزن ہے جو مجھے پرسنل اس میں آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کے بھی سمجھا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کمنٹس ہیں یہاں پہ اگر ہم آ جائیں تو آپ آسانی کے ساتھ ایک ایک کمیونکیشن کا جو لیول ہے وہ ایک ڈیویلیف ہوگا یہاں پہ جو میں نے انیلیسیس کی ہے تو آہ اس پہ اگر آپ آہ آپ اس کو دیکھیں گے جیسے کہ میں نے یہ جو آہ گرافز منایا ہے اس کو دیکھیں گے خود بھی انیلیس کریں گے اور اپنی جو نولیج ہے وہ بھی آپ لوگ اپنے آہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کمنٹس کی ذریعے بتا سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا جو نیلیٹیو ہے جو آپ نے منایا ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ لائن ریڈ لائن ٹیچ ہو گئی تو مارکیٹ کہاں جائے گی اگر بلو لائن تو خیر ہم بعد میں رسکس کریں گے لیکن ایک ریزن یہ ہے کہ ایک کمیونکیشن کا لیول بنے گا اور آپ جو انیلیسیس یا جو گرافز منایا ہے آپ اس کے چینجز کروانا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں یہ چینجز ہونا چاہیے یار جو پیٹرن آپ نے بنایا ہے یہ وہ اپنا نہیں رہا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تو کیا کرنا چاہیے تو ایک کمیونکیشن کا لیول ہوگا جس میں اگر آپ میسج کریں گے تو ہم ڈیفنیٹلی بھی کریں گے اور ساتھ اگر آپ کی جو جو چینجز ہے وہ ویلٹ ہے تو ہم وہ بھی ایمپلیمنٹ کریں گے یہاں پر تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کمیس کرتے ہیں ہاں یہاں بھی کچھ لوگ ایسے کمیل بھی کرتے ہیں کہ مطلب جو آپ اسے کہیں گے کہ میرے پاس ایک پلانک کب نہیں ہے جو کہ آپ سے میں نے وہ آپ پیسے انویس کی اگر آپ انویس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں پیسے دے دیں میں وہ آپ انویس کروں گا مطلب ہے آپ کو جو ریوینیو ہوگا وہ آپ کو دی جائے گا تو ایسا ان چیزوں سے آپ بلکل بلکل ہی سائیڈ پر رہیں ان چیزوں پر فوکس نہ کریں ہاں گراف کے لحاظ سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو چلے جی دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ڈرہ کیا ہے اس کو توڑا بہت انویس کرنے کی کوش کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ میں جب یہ ڈرہ کر رہا تھا تو میں توڑا بہت سب سے پہلے مارکیٹ کی بہیوئر کو آپ نے سمجھنا سمجھنا ہوگا دوسری بات ہے کہ مارکیٹ کون سی بہیوئر کو بنا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ گراف گرا کرتے ہیں یا آپ پانچ چھ بار ایک گراف کو سمجھتے ہیں تو آپ کو خود پتہ جلدہ رہا ہے کہ مارکیٹ کا جو نیکس نیریٹیو ہوگا وہ کس سائیڈ پہ ہوگا اور مارکیٹ کس طرح جائے گی جس طرح یہ میں نے پریوئیس کچھ مارکیٹ کی گرافز کو دیکھا اور میں نے یہ انیلائز کیا کہ مارکیٹ اپنے بہیوئر میں چینج لائے گا صحیح تو اس کے لحاظ پہ اس کی بحاف میں نے کیا کیا کہ یہاں پہ کچھ گرافز ڈا کی جس طرح کہ یہ دیکھیں نا یہ ایک پیٹر میں نے ڈرا کیا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ یہاں سے شروع ہوئی تھی اوپر گئی نیچے گئی پھر اوپر گئی پھر نیچے آئے گی اب دیکھیں جیسی ہی میں یہ جیسی ہی میں نے کیا کیا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ساتھ میں بتا دیا کہ اگر اس ریل لائن کو ٹچ کرے گا اگر اس ریل لائن کو ٹچ کرے گا تو مارکیٹ اوپر جانے کی جو پرابیریٹی ہے بہت زیادہ ہوگی تو ویسی ہوا جب مارکیٹ یہاں پہ تھا تو میں نے یہ گرافز ڈرا کی کہ اگر اس لائن کو ٹچ کرے گا تو یہ دیکھیں نا یہ بلو جو لائن ہے یہ والا یہ اپروکسیمیٹلی ٹچ ہونے والا ہی تھا کہ مارکیٹ اگین نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی تو جیسی مارکیٹ نہیں جائی لیکن مارکیٹ ROSA کیا اور مارکیٹ جیسی بلو لائن کو ریڈ لائن کو ٹچ کر چکی تو میں نے کہا گیا یہ لائن ٹچ ہوگی تو مارکیٹ کہا تک جا سکتی ہے مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے جو دیکھیں جیسی ہی پھر یہ دو اور لائن ہے دو لائن ہے ایک بلو آئی لائن جیسی مارکیٹ یہاں سے ریڈ لائن کو ٹچ کر گئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب مارکیٹ اوپر جائے گی اور اوپر جانے کی جو ریزنس ہیں وہ یہ یہ کہ جو پیٹرنز جو اپنے پریویس پیٹرن بنا رہا ہیں اس کی بیس پر میں نے دیکھا کہ مارکیٹ اپنے پیٹرن کو ریپیٹ کر رہا ہے کسی سپیسیفک ڈومین کے اندر اپنے پیٹرن کو ریپیٹ کر رہا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا میں اگر آپ کو یہاں پہ سمجھانا میں یہاں پہ آپ کو کرسم جاؤں گے دیکھیں کسی بھی سپیسیفک ڈومین کے اندر اپنے اپنے مارکیٹ کو ریپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ فر ایجامپل ایکس ایکس اور وائی کوارڈنیٹ سے صحیح اب مطلب کیا ہوا کہ گراف سٹارٹ اس طرح کی گراف سے دیکھیں اب اب اس کو سمجھنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرور ہے تو دیکھیں اگر آپ اس کو خیر اس میں تو ٹوڑا بہت مصیبی مسٹیک ہوئی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا گراف دے دوں کہ جو کسی سپیسیفک ڈومین کے اندر اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے اور اوپر بھی جا رہا ہے صحیح اب جس طرح اگر میں اس کی بات کروں سیم اگر میں دیکھیں اگر آپ اس لائن پر فوکس کریں اس لائن پر سائد سیم اسی طرح اس لائن پر تو دیکھیں یہ اس کی اس کی ایک سائعہ بن رہی ہے کہ اگر مارکیٹ ایک اپنے آپ کو اس طرح ریپیٹ کیا پھر دوبارہ مارکیٹ ریپیٹ کیا پھر دوبارہ مارکیٹ اور ساتھ میں مارکیٹ اوپر جا رہا ہے تو سیم اسی بیس میں نے کہا کہ مارکیٹ سپیسیفک ڈومین کے اندر اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے اور جو اپنے آپ کو جو ریپیٹ کر رہی ہے اس کی بیس میں میں نے کہا کہ ہاں مارکیٹ یہاں تھی جا سکتی ہے تو جیسی مارکیٹ میں نے کہا کہ یہاں سے شروع ہوا تو میں دیکھتی دیکھتی مارکیٹ اوپر کی طرف گئی اوپر جیسے ریڈ لائن کو ٹچ کر گیا تو میں نے کہا کہ اگر اس کو ٹچ کر دیا تو مارکیٹ اوپر فردر جا سکتی بلو لائن میں نے ٹارگیٹر کہا کہ اگر بلو لائن کو ٹچ کیا تو دیکھیں آپ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی آہ ڈومین کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اپنے ڈیفرنس کو آئیڈنٹیفائی کرکی آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ اگر مارکیٹ یہاں تک جائے گی دیکھیں مارکیٹ کا ایک بیہی بیئر ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ ایک بار آپ اس کے پیٹرن کو سمجھ جائے نا تو آپ کو ایمپلیمنٹ کرنا انیلائز کرنا اور سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی سیم اسی طرح جیسی بلو لائن کو ٹچ کر دی تو میں نے کہا کہ اگر بلو لائن ٹچ ہوگی تو مارکیٹ فردر اوپر جا سکتی یہ تو کہاں تک جا سکتی اس سے ایک لائن یہاں پہ چونکہ میںیں ہٹا دیا تھا فتہ نہیں کیا ہو جائے تو میں نے کہا ہے فائف پوائنٹ تک جاشتے تو مارکیٹ فائف پوائنٹ ٹو فائف پوائنٹ iedereen ففٹی تک کہ میں نے کہا تھا کہ گئے فائف پوائنٹ ٹو ٹری پائیو ٹک یہ مارکیٹ چلی گئی پرف忙 نگہ رہا ہے لائن جو کہ ان سب ہم کاملے کا تا یہ مجھے ہمزاری چلیentes اللہ جو کہ کہ یہ مجھے آپ کو پہنچ جائے گی جو اس سے پریویس ویک میں یا جو پریویس آہ دو ایک مند میں تھا جیسے کہ میں سوری جیسے کہ میں اگر یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا دیکھیں یہ صحیح یہاں سے اپروکسیمیٹلی مارکیٹ جو جو خریش ہوا تھا جو 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 گر چکا تھا تو یہاں سے گر چکا تھا اب کہنے کا مصد یہ تھا کہ یہاں سے تو میں نے انیلائز کیا کہ مارکیٹ یہاں تک جا سکتی ہے جیسے ہی میں نے کہا کہ اگر مارکیٹ ریڈ لائن کو ٹچ کرے گی تو یہ مارکیٹ اوپر جا سکتے ہیں لیکن سٹل مارکیٹ نے ریڈ لائن کو نہیں ٹچ کیا اب اس کی بیس کس کی بیس میں میں نے کہا کہ مارکیٹ اوپر جا سکتے ہیں اس کی بیس پہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو جس جگہ سے مارکیٹ گر جاتی ہیں اور کسی بھی کم ٹائم کی اندر سے مارکیٹ وہاں چلی جاتی ہیں تو پھر آپ اس سے آپ بہت ہی ہائی پروپٹ کا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہ ایک مارکیٹ کی ایک سیچویشن جو میں آپ لوگ سامنے رکھ دی کس طرح ہے کہ یہاں سے مارکیٹ کرے دی اب اگر یہاں پہ یہ ریڈ لائن ٹچ ہوتا تو مجھے پتہ ہے کہ مارکیٹ کی جو نیکسٹ مو ہوگی یہاں تو یہاں تک فائف زیرو پائنٹ فائف نائن تک یا زیرو پائنٹ فائف ایڈ تک یہاں تک مارکیٹ کی پوسیبیلیٹی تھی مارکیٹ یہاں تک پہنچ جاتا لیکن سٹیل ریڈ لائن کو ٹچ نہیں کیا اور مارکیٹ فردر ڈروپ ہونا شروع ہو گیا اب مارکیٹ اب کتنا ڈروپ ہوگی دیکھیں سیم ہوئی پیٹرن ہے سیم ہوئی چیزیں کہ اگر بلو لائن کو ٹچ کر گئی اب جیسی بلو کو ٹچ کر گئی اب مارکیٹ کا نیکسٹ موو کہاں تک ہوگا مارکیٹ ریڈ لائن تک ہوگا اب جیسی ریڈ لائن کو اگر یہ وائلیٹ کر گئی تو پھر پروبیلی یہی لگتا ہے کہ مارکیٹ ڈرو پائنٹ فور پائنٹ فور پائنٹ سکس یہ زیرو پائنٹ فور سکس یہاں تک جا سکتی ہے صحیح فور سکس یہاں تک پوسیبیلیٹی ہے تو سیم آپ نے توڑا بہت اپنی گراب کو دیکھنا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے ٹائم دینا ہوگا ساتھ میں آپ نے کرپٹو جو بول سے آپ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سا جو 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 کوئنز آپ کے آپ کو ویلیوم میں اس کی انکریز آ رہی ہے جو آپ کے آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ نے ساتھ میں اس میں اس کو بھی دیکھنا ہوگا سیم اسی طرح آپ نے گراف کو جس طرح کی میں نے یہ بنایا تھا فور ہور ٹائم فرائم کے اندر میں نے اس پہ اپنے گراف بنائی تھے سیم آپ نے ایک ہورس ٹو ہورس آپ نے فور کی ہورس کی گراف کو بھی انیلائز کرنا ہوگا کہ جو یہاں پہ لیا جائے جو جو میری ایکسپیکٹیشن یہاں پہ ہیں جس طرح میں نے کہا کہ فور ہور کی گراف یہ ریلائن کو یہاں تک یہاں تک پہ آسکتی ہے فور ایٹ سے زیرو پوائنٹ فور ایٹ تک تو میں ساتھ میں یہاں بھی دیکھوں گا کہ کیا مارکیٹ کا جو ہورس کی گراف جو کینڈل بنا رہے ہیں اس میں بھی وہی وہی سیچویشن ہے کیا کچھ چینجز تو نہیں آنا اب دیکھیں اگر مارکیٹ یہاں تک اپنی نیریٹیف کو چینج کر گی یہاں بھی سیم آپ نے گرافز بنانے ہوں گی سیم آپ نے جو پیٹرن ہے وہ اپنے کرنا ہوگا پریویس پیٹرن کو دیکھتے ہوگی اگر مارکیٹ اپنی بیہیوئر میں یہاں بہت چینج لائے گی یہاں پہ تو پھر آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ کا یہ جو انیلیسز ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہوگا رانگ ثابت ہوگا اور یہ والا جو ہے آپ کا صحیح ثابت ہوگا تو آپ نے دو گرافز کو دیفرنٹ ٹائم فرائم کے اندر انیلائز کر کے دیکھنا ہوگا کہ اگر کم ٹائم فرائم میں فریکونٹلی چینج جا رہا ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ جو جو ہائی ٹائم فرائم ہے اس میں جو آپ نے implementation کی ہے جائے ہو جو انیلیسز کی ہے وہاں تک نہیں پہنچے گا مارکیٹ اب کرنا کیا ہوگا آپ نے کم ٹائم فرائم کے اندر پھر آپ نے اس کو adjust کرنا ہوگا اب اگر دیکھے فریکونٹلی چینج آپ کے ٹو ہور کی ٹائم فرائم کی کی اندرس پہ آ رہا ہے یہاں پہ جس طرح میں نے فور بھی کیا اب یہاں پہ جو چینجز آ رہی ہے وہ بہت فریکونٹلی آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اس گراف کی مطابعت اس انیلیسز کی مطابعت میری جو جو ہٹس ہے جو میری ڈیمانڈز ہیں وہاں تک نہیں پہنچ گیا جو میری جو لائنز ہیں وہاں تک اس کو ہٹ نہیں کر سکتا تو پھر میں کیا کروں گا کسی سے مجھے پتا چلے گا تو میں جو ہور فرائم پہ پتج لے گا آپ سیم اس طرح میں اگر یہاں پہ کچھ پوائنٹز رہا کروں گے یا یہ سپوس کر دیکھ یہ لائن ہو گیا سوری ایک یہ لائن ہو گیا سیم اسی طرح کچھ ایک یہ لائن ہو گیا سیم اسی طرح آپ نے دیکھنا ہوگا سیم چلے میں رفسہ بنا رہا ہوں سیم سوری سیم ہو گیا اب یہاں پہ اس پہ مارکیٹ نے جو نیریٹیو اپنا لیا ہے آہ کچھ اس طرح ہے کہ مارکیٹ یہاں سے گرتے ہوئی دیکھیں یہاں سے جاتے ہوئے پھر یہاں سے گرتے ہوئی پھر یہاں سے گرتے ہوئی اب سپوس کر دیکھیں مارکیٹ یہاں سے دوبارہ اوپر کی طرف چلے جاتی ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر گر جاتی ہے پھر اوپر تو دیکھیں اس ٹائم فریم کے اندر ٹو ہور میں اس میں چینج جلدی جلدی آ رہا ہے اور ساتھ میں جو مارکیٹ ہے وہ جو گرنی کی ہے یا اوپر جانے کی جو پروبینٹی ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے کیونکہ یہ کم ٹائم فریم کے اندر اگر چینج جو اگر کم ٹائم فریم پہ آپ کی مطابق نہیں جائے گی تو جو بڑا ٹائم فریم ہے اس کے مطابق آہ وہ آپ کی مطابق نہیں جائے گی صحیح تو سیم پھر آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے پھر ایک ہورس کی ٹائم فریم میں جو ٹینج جا رہا ہے تو اس طرح آپ اپنے آپ کو سوچ کرتے رہیں گے اور انیلیسس کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائنلی ہے ساتھ میں ہم کچھ امپورٹنس اور بھی چیزیں لائیں گے ساتھ میں آپ نے انڈیکیٹرز کو لازمی اپریمنٹ کیا کرے جو جتیمیں انڈیکیٹرز ہیں یہاں پہ میں بہت زیادہ ایکسپلین کی ہے ساتھ میں بہت ابھی بھی رہ گئے ہیں لیکن سٹل ہم ٹائم کے ساتھ ہم ساتھ اس کو بھی انشاءاللہ ناکس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کمس میں ہاں اپنی اپینین بھی لازمی شیئر کریں کم کل مجھے ایک دوست نے مست کیا پلانہ کرنسی ہے جو کی ہٹ کری گی تو انفرچنٹلی یہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں اچھ کو نہیں دیکھ سکا جیسی وہ بہت کم ٹائم کے اندر مارکیٹ اوپر گئی اور وہ اس نے تو خیر اپنا پروفیٹ نکال دیا لیکن میری میں نے کوئی انویسٹر میں نہیں کی تھی اچھا ساتھ میں آپ نے کرپٹو بوبلز جتنی میں نئی کرنسی آئے گی تو اس کو آپ زیادہ فوکس کریں ہاں اس میں رسک بھی زیادہ ہے لیکن سٹل آپ کا پروفیٹ جو ہوگا وہ انتہائی ہائی ہوگا تو جتنی نئی کرنسی آئے گی تو اس کو آپ لازمی دیکھا کریں آہ سیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا مارکیٹ اوپنا بیہیویر اوپنا آئے گی اور کیا نیریٹیو ہم لینے کے کوشش کریں گے